دوستو آج ہم ایک دفعہ پھر اس اہم موضوع پر بات کرنے جا رہی ہیں کہ دنیا کا آخری کنارہ کہاں پر ہے تو دوستو صدیوں سے انسان یہی سمجھتا آیا تھا کہ دنیا چپٹی ہے اور اسمان ایک چھت ہے جس کے نیچے سورے چانس تارے ہیں اور اسمان کی چھت زمین کے کناروں پر آ کر مل جاتی ہے کیونکہ زمین بہت بڑی ہے اس لیے اس آخری کنارے تک آج تک کوئی انسان نہیں پہنچ سکا حضرت ذلکرنین ایک انسان گزرے ہیں جن کے پاس مفوق الفطرت طاقتیں تھیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے یاجوج موجود قوم کو ہرا کر کائنات میں کسی جگہ قید کر دیا تھا اور یاجوج موجود قیامت کے نزدیک باہر آئیں گے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ زمین کے اس آخری کنارے تک پہنچے تھے زمین کے آخری کنارے کے متعلق اور بھی بہت سی دلچسپ روایات تاریخ میں ملتی ہیں آج کے ترقی آفتہ دور میں جب انسان نے ٹکنالوجی میں بہت ترقی کر لی ہے جب انسان نے اس کائنات کا مطالعہ شروع کیا تو پتا چلا کہ زمین فلیٹ چپٹی نہیں بلکہ بیزوی ہے اور زمین ساکر نہیں اور نہ سورج زمین کے گر چکر لگا رہا ہے بلکہ زمین ہے جو سورج کے گر چکر لگا رہی ہے اور زمین کے ساتھ اور بھی سیارے ہیں جو اپنے اپنے مدار میں سورج کے گر چکر لگا رہے ہیں اور ہر سیارے کی اپنے چاند جو ان کے گر گھوم رہے ہیں اور ہمارا نظام میں شمسی بشمول سورج کے خود تیز رفتاری سے کسی جہاز کی طرح اپنی کیاکشاں میں ایک نکتے کے گر چکر لگا رہے ہیں اور ہماری کیاکشاں بشمول عربوں ستاروں کے خود انجانی منزل کی طرف سفر کر رہی ہے یعنی ہماری کائنات مسلسل پھیل رہی ہے اور سفر میں ہے ہم زمین کے آخری کنارے کی بات کرتے ہیں ادھر کائنات کا آخری کنارہ ڈھونڈنا مشکل ہے تو ہمارا سوال یہ تھا کہ زمین کا آخری کنارہ کہاں پر ہے جیسا کہ پہلے میں نے بتایا کہ کنارہ گول چیز کا نہیں ہوتا بلکہ دیگر اشکال کا ہوتا ہے پر ہماری زمین گول ہے بیزی ہے اس لئے اس کا کنارہ نہیں ہے صدیوں تک انسان کا علم کام تھا اس لئے وہ اپنے معلوم علم کی بنا پر اس بات پر یقین کرتا آیا کہ زمین کا آخری کنارہ ہے اور آج بھی کم علم لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ زمین فلیٹ ہے اور اس کا کنارہ ہے جہاں ہم نہیں پہنچ سکتے یہی لوگ زمین پر کچھ ایسی جگہ ہیں جنہیں وہ دنیا کا آخری کونہ مانتے ہیں اور سیاہ کافی تداد میں ان جگہوں کی سیر کو بیچ جاتے ہیں آپ کی سانی کے لئے ہم دنیا کے نقشے کو سامنے رکھ کر بات کرتے ہیں کہ نقشے کے مطابق دنیا کے آخری ملک یا آخری مقام کون سے بنتے ہیں اگر جاپان کی بات کریں تو جاپان مشرق میں ہے اور اس کو چڑھتے سورج کی سردوین بھی کہتے ہیں اس کے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت پڑا سمندر ہے جو لاکھوں میل پر پھیلا ہے اگر ہم مغرب میں جائیں تو چودویں صدی تک انسان امریکہ کے وجو سے لا علم تھا اور جو انسان کئی ہزار سال پہلے وہاں پہنچے تھے وہ بھی باقی دنیا سے کٹ گئے تھے اور باقی دنیا سے لا علم تھے اس لئے باقی دنیا کے لئے زمین کا اقتطاق یورپ تک ہو جاتا تھا نارویہ کے شہر شون کے شمال کا مقام انڈ آف دی ورڈ کلاتا ہے اس مقام پر نارویجین سمندر دنیا کے بیس فیصد اسے کے مالک بہر اوکیانوس سے ملتا ہے اور خوشکی کا سلسلہ خاتم ہو جاتا ہے اب اگر ہم امریکہ کی طرف جائیں اور آخری کنارہ دھونڈیں تو امریکہ میں آتو آس لینڈ زمین کی خوشکی کے مقام کا آخری مقام دکھتا ہے اگر ہم زمین کے شمالی کنارے کی طرف جاتے ہیں تو نارت پول کے آگے ہمیں کروڑوں میل پر پھیلا سمندر نظر آئے گا اور پیدل انسان کا سفر نارت پول کے سائل پر ختم ہو جائے گا اور اس کے لئے یہی زمین کا آخری کنارہ ہوگا اگر جنوب کی طرف جائیں تو انٹارکٹیکہ سے آگے وسیع سمندر انسان کا سفر ختم کر دیتا ہے اگر ہم رشیہ کی طرف جائیں تو اس وسیع اور اس ملک کے کسی بھی سہلی مقام پر چلے جائیں آگے وسیع اور اس سمندر ہے جو انسان کے قدموں کو روک دیتا ہے یہاں سے ہم سفر کرتے ہوئے نیوزی لینڈ آئیں تو نیوزی لینڈ اس طرف سے دنیا کا آخری ملک ہے نیوزی لینڈ کے شہر آک لینڈ کے شمالی جزیرے کا آخری صرف کیپ رنگ کلاتا ہے کیپ رنگ کا جنوب کی طرف دنیا کا آخری مقام ہے تو دوستو یہ تھی دنیا کے آخری کنارے کے بارے میں جامع معلومات اس معلوماتی ویڈیو کو دیکھ کر زمین کے آخری کنارے کے بارے میں آپ کے ذہن میں جو بھی سوالات تھے جگینن آپ کو ان کے جوابات مل گئے ہوں گے آپ کے ذہن میں اب بھی کوئی سوال ہے تو کمنٹ باکس میں آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں